اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سی ایس ایس کے گورننس اینڈ پبلک پولیسیز کا جو پیپر ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس سبجیکٹ کی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ پولیسی میکنگ کس طرح سے ہوتی ہے کون کون سے سٹیپس اس میں انوالڈ ہوتے ہیں تو آج کی اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروجیکٹ کس کس سٹیپ سے پاس ہوتا ہے اور کون سے سٹیپ میں کیا کیا انفرمیشن دی جاتی ہے کس طرح سے انوالڈ اس کی رپورٹ کی جاتی ہے پروجیکٹ سے جتنے بھی جو ریلیٹڈ ڈیٹیل ہوگی وہ آج ہم اس لیکچر کے اندر پڑھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے جو پروجیکٹ آتا ہے اس میں جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پی سی ون پی سی ون پی سی ون جو ہوتی ہے جب بھی پروجیکٹ کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ اپروف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو کنسرن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے جس ڈیپارٹمنٹ کو وہ رپورٹ بھیجتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کا پی سی ون روہ کرتا ہے پی سی ون میں کیا بتایا جاتا ہے پی سی ون میں پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ پروجیکٹ بنانے کا جو ہم پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے پرپس کے ساتھ اس کا یہ بتائے جاتا ہے کہ اس کے ابجیکٹیوز کیا ہیں بسیکلی ہم لوگوں کو کیا سروسز اس میں پروائٹ کریں گے کیا ہم ان کو روڈ بغیرہ کا ابجیکٹیوز ہیں کیا اس کے ابجیکٹیوز جس طرح بھی اس کے ابجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں اس کے بعد کاسٹ بتائی جاتی ہے کہ اس پروجیکٹ پر کتنا پیسہ ہمارا لگے گا ڈیزائن بنایا بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہم اس کو پروجیکٹ کو ڈیزائن کریں گے بنائیں گے اور اس کے بعد کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے جی ٹائم کی کمپلیشن بتائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پہ انکم جو اس سے بننے کے بعد انکم کتنی آئے گی تو پی سی ون میں فل پروجیکٹ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے کہ اس کے پرپس کیا ہے ابجیکٹیوز کیا ہے پیسہ کتنے لگے گا اور اینول اس سے انکم کتنی آئے گی لوگوں کی لائف کیونکہ پروجیکٹ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے ان کے فائدے کے لیے تو لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا تو اس میں یہ سارا بتایا جاتا ہے یہ دپارٹمنٹ جس دپارٹمنٹ سے ان کو اپروف کروانا ہوتا ہے پی سی ون اس کو بھیجا جاتا ہے اور ساتھ ہی سروے رپورٹ بھی ہوتی ہے جو کہ پی سی ٹو میں ہوتی ہے پی سی ٹو میں کیا ہوتی ہے جس جگہ انہوں نے یہ پروجیکٹ لگانا ہوتے ہے تو سب سے پہلے یہ جا کے اس جگہ اس کی فیزیبلیٹی دیکھتے ہیں فیزیبلیٹی فیزیبلیٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم لگا تو رہی ہیں جس جگہ لیکن جس جگہ لگانا ہے کیا وہ جگہ اس پروجیکٹ کے لیے فیزیبل بھی ہے یا نہیں ہے یا ہم ویسے ہی جو ہے اتنی پلاننگ کر رہے ہیں تو فیزیبلیٹی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور وہ فیزیبلیٹی رپورٹ پی سی ٹو میں تیار کی جاتی ہے اب یہ دونوں بنا کہ جب ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جاتی ہے تو ڈپارٹمنٹ ان کو دیکھنے کے بعد اس سٹیج کے پی سی ٹو میں یا اپروف کر دیتا ہے پروجیکٹ کو یا ریجیکٹ کر دیتا ہے اور ریجیکٹ تو ریجیکٹ ہو گیا تو پروجیکٹ تو یہاں سے ختم لیکن اپروف جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو تیسری سٹیج آتی ہے وہ آتی ہے پی سی ٹری ٹھیک ہے پی سی ٹری میں ہوتا ہے کہ اب پروجیکٹ کو لاؤ کر دی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے فیزیبلیٹی رپورٹ بھی ٹھیک ہے سارا پرپس بھی ٹھیک ہے تو ابھی پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا ہے تو پی سی ٹری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ ونگ ہوتا ہے پلاننگ کمیشن کا پروجیکٹ ونگ ٹھیک ہے پلاننگ کمیشن کا پروجیکٹ ونگ ہوتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے پی سی ٹری میں کہ بھئی جب کوئی بھی پروجیکٹ ہے جب وہ اپنی 30% کمپلیشن ہو چکی ہے اس کی 30% جو انہوں نے پروجیکٹ اپروف کیا ہے تو اگر وہ 30% تک بن چکا ہو تو اس کے بعد یہ جو پروجیکٹ ونگ ہوتا ہے یہ ہر کوارٹرلی تو کوارٹرلی مطلب ہر چار منتھ بعد اس پروجیکٹ کے جب یہ 30% کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو اس 30% کے کمپلیشن کے بعد ہر چار منتھ بعد جو پروجیکٹ ونگ ہوتا ہے یہ اس کی پرفارمس کو منیٹر کرتا ہے کہ بھائی جو چار منتھوں میں انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ انہوں نے اچیف کیے یا نہیں کیے یا کیا ہرڈلز ہو رہی ہیں تو یہ اس کو منیٹر کرتا رہتا ہے چوتھی پی سی فور میں کیا ہوتا ہے تو چوتھی یہ رپورٹ ہوتی ہے پی سی فور پی سی فور میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو جنہوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہوتا ہے یہ بیٹے ہیں میسج پلاننگ کمیشن کو کہ بھئی ہمارا پروجیکٹ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پلاننگ کمیشن جو ہوتی ہے کنسرن آثورٹی جو ہوتی ہے اس کو بتاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اس طرح سے ہے کیونکہ یہ پہلے آپریشنل سٹیج میں نہیں ہوتا تو جب یہ میسج بیٹے ہیں پروجیکٹ والا ہے ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پلاننگ کمیشن کیا کرتی ہے اس پروجیکٹ کو شفٹ کر دیتی ہے دیولیمنٹل سٹیج سے امپلیمنٹیشن سٹیج کی طرف سوری آپریشنل سٹیج کی طرف دیولیمنٹل سٹیج سے کدھر شفٹ کر دیتی ہے آپریشنل سٹیج کی طرف کہ اب پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے آپریشنل ہو گیا ہے پروجیکٹ کو کام کرنا شروع ہو گیا ہے پہلے یہ developmental stage میں تھا کہ project بن رہا تھا لیکن اب بن چکے اور یہاں سے یہ operational stage میں ہو گیا ہے تو pc4 میں یہ developmental stage سے operational stage کی طرف shift کر دیا جاتا ہے اور pc5 پھر کیا ہوتا ہے pc5 میں کیا ہوتا ہے کہ annually ہر سال اس کے performance کو monitor کیا جاتا ہے annually observe کیا جاتا ہے یا monitor کیا جاتا ہے اس کی performance کو اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جو pc1 میں انہوں نے کہا تھا جو objectives ہیں وہ objectives achieve ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یا جتنی انہوں نے pc1 میں income بتائی تھی کہ annually اس project سے اتنی income ہوگی کہ وہ income آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی تو یہ ساری details annually monitor کی جاتی ہے اور annually report تیار کی جاتی ہے ہر سال اس project کے بارے میں کہ بھئی اس project نے کیا کیا achieve کی ہے تو یہ پوری details ہوتی ہے کہ کس رہا سے project بنایا جاتا ہے سب سے پہلے pc1 میں پوری اس کی details بتائی جاتی ہے pc2 میں feasibility report دیکھی جاتی ہے کہ بھئی جو project design ہو رہا ہے اس جگہ پہ کیا وہاں feasible بھی ہے اور pc3 میں کیا ہوتا ہے کہ project شروع ہو جاتا ہے اور جو project wing ہوتا ہے تیس percent complete ہونے کے بعد ہر چار مہینے بعد اس کی performance check کرتا ہے کہ بھئی یہ performance اس کی ہو بھی رہی ہے objectives achieve ہو رہے ہیں نہیں pc4 میں یہ project complete ہو جاتا ہے اور اس کو shift کر دیا جاتا ہے developmental stage سے operational stage کی طرف اور pc5 میں annually اس کی performance کو observe کیا جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے complete project detail تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ